اسلام علیکم اسرائیل فلسطین کی ایک بار پھر جنگ چھڑ چکی ہے سات اکتوبر 2023 حماس اسرائیل کے اوپر ائر سٹائک کرتا ہے اسرائیل کا ڈیفنس سیکٹر کہتا ہے صرف 2300 راکٹس کو لانچ کیا گیا مگر حماس دعویٰ کرتا ہے پھر 5000 راکٹ مارے گئے ہیں مگر مین بات یہاں پر یہ ہے کہ اسرائیل پر حماس اتنے سالوں بعد پھر سے کیوں بھڑک چکا ہے کون گلتی پر ہے یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ اپنا اپینین تو بنا ہی لیں گے تو چلیں اس چیز کو شروع کرتے ہیں کوئشن نمبر ون ان دونوں ملکوں کے درمیان کی ہسٹری کیا ہے یورپ میں اپنے خلاف بڑھتی ہوئی نفرت کو دیکھنے کے بعد یہودی فلسطین کی طرف ہجرت کر گئے جو کہ اس وقت آپٹمن امپائر کے انڈر آتا تھا یہودی شروع سے ہی اپنے لیے ایک الگ وطن چاہتے تھے سیم اسی طریقہ سے جیسے سب کونٹیننٹ کے مسلم اپنے لیے ایک الگ وطن چاہتے تھے ایٹین نائنٹی سیکس کے اندر چیروڈا ہرزل ایک رائٹر نے زیونیزم کو پرموٹ کیا اپنے ایک آرٹیکل کے تھو آپ نے یہ نام پہلے بھی عبدالحمید ڈرامے کے اندر ضرور سنا ہو اب تھوڑا آگیا آتے ہیں نائنٹین ففٹین کے اندر جب آئی ورڈ وار وان بریٹش امپائر چاہتا تھا کہ وہ کیسے نہ کیسے سلطنت عثمانیہ کو گرا کے رکھ دے تو یہاں پر انہیں ایک چال چلی انہوں نے فلسطین کے جوز سے ایک سیپریٹ ہوم لینڈ کا وعدہ کیا جو کہ وہ کب سے چاہ رہے تھے اور دوسری طرف عربیوں سے بھی یہی کہا کہ ان کو بھی انڈیپینڈنس ملے گی ایسے ہی سلطنت عثمانیہ ورلڈ وار کو ہاری تو فرنچ اور بریٹش نے میڈل ایس کو دو حقزوں میں تقسیم کر لیا اور فلسطین سالہ کا سارہ بریٹش کے اندر آ گیا اب ہماری کہانی میں آتا ہے ہٹلر جب ہٹلر نے آزاروں کی تعداد میں یہودیوں کو مارنا شروع کیا تو پھر یہودی میگریٹ کر کے فلسطین آ گئے پہلے تو بریٹش نے ان کو آنے دیا فلسطین کے اندر مگر بعد میں ان کو روک دیا یہی سے یہودیوں کے اندر ایک سیپریٹ کنٹری کو لے کر نیشنل مومنٹ چلی اور دوسری طرف سے فلسطینیوں کے اندر بھی ایک نیشنل مومنٹ سیپریٹ لینڈ کے لیے چل پڑی نائنٹین فورٹی ایٹ کے اندر بریٹش ان دونوں کے آگے ہاتھ جوڑ دیتا ہے اور کہتا ہے بس اب مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوتا اور فلسطین اور یہودیوں کا معاملہ یون کے اوپر چھوڑ کر چلا جاتا ہے یونائٹن نیشن نے اس چیز کے بعد ایک پارٹیشن موڈل پریزنٹ کیا جس کے مطابق 55% لینڈ ایریا فلسطین کے اندر یہودیوں کو دیا جانا تھا ایک الگ کنٹری بنانے کے لیے اور صرف 45% عربز کو دیا جانا تھا ایک الگ پیلسٹائن کنٹری بنانے کے لیے اور جیورسلم کو ایک انٹرنیشنل پلیس قرار دے دیا گیا تھا عربز کو یہ پارٹیشن پلین بلکل پسند نہیں آتا اور اس کے بعد وہ ایک نئے دش اسرائیل کے خلاف جنگ چھیڑ دیتے ہیں یہ تھی فرسٹ عرب اسرائیلی وار اس کے بعد نہ صرف یہودیوں نے صرف اسرائیل پر قبضہ کیا بلکہ 60% پلسٹین کے ایریا پر بھی قبضہ کر لیا گازہ سٹرپ اور ویسٹ بینک کے اوپر اسرائیلی لوگ قبضہ نہیں کر سکے کیونکہ وہ جارڈن اور ایجپٹ کے اندر آتے تھے 1967 کی 6 دن کی جنگ کے بعد اسرائیل نے گازہ سٹرپ ویسٹ بینک اور ایجپٹ کے کچھ عسرے کے اوپر بھی قبضہ کر لیا تھا 1978 کے اندر ان جگہوں کو واپس بھی کر دیا تھا ایک امن موہدے کے تحت 2007 کے اندر ہماس گازہ سٹرپ کے اوپر قبضہ کر لیتی ہے اور دفاتے پارٹی ویسٹ کے بینک کو کنٹرول کرتی ہے کوشن نمبر 2 یہودی لوگ فلسطین میں ہی کیوں آئے ہیں بیسیکلی یہودی اسی علاقے کے رہنے والے تھے اور ان کا جیرسلم سے بہت گہرا تعلق ہے ایون اس چیز کا ثبوت ہمیں کافی ساری ہسٹوری کتابوں اور ریلیجیس کتابوں سے بھی ملتا ہے جیسے کہ قرآن ایون جیرسلم کے اندر موجود مسجد اقصہ کو توڑ کے یہودی حیکل سلمانی بنانا چاہتے ہیں ان کا یہ بلیو ہے کہ لائن آف ڈیویڈ یا پھر لائن آف ڈاود سے ایک ایسا شخص آئے گا جو کہ پوری دنیا پر حکمرانی کرے گا اسی کے لیے یہ کیا جا رہا ہے کوشن نمبر 3 ہماس کیا ہے ہماس بیسیکلی ایک فلسطینی آرگنائزیشن ہے جو کہ گازہ سٹرپ کو کنٹرول کرتی ہے کینیڈا یورپین یونین اسرائیل آسٹریلیا جیسے مولک ہماس کو ایک ٹیرر آرگنائزیشن تسلیم کرتی ہیں نیوزیلینڈ جیسے لوگ ہماس کی صرف ملٹری ونگ کو ٹیرر آرگنائزیشن کے اندر کنسیڈر کرتی ہے لیکن باقی ملک جیسے ایران ترکی اس کو ٹیرر آرگنائزیشن نہیں تسلیم کرتے کوشن نمبر 4 یہ حملہ کیوں کیا گیا پہلا جب ہماس نے گازہ کے اوپر قبضہ کیا تو اسرائیل نے گازہ کو ایک اوپن ائر جیل بنا کے رکھ دیا مکمل بلوکیج کر دی ہر چیز کی جس کی وجہ سے ٹوٹل فورٹی فائی پرسنٹ آبادی انیمپلوئیڈ ہے اور ففٹی پرسنٹ پورٹی ریٹ کے اندر آتی ہے سیم کیس ویس بینک کے ساتھ بھی چل رہا ہے جہاں پر اسرائیلیوں نے اپنی ایلیگل سیٹلمنٹس بنائی تھی وہاں پہ بڑی بڑی دیواریں کھڑی کر دی اور فلسطین کو ان ایریاز کے ساتھ ڈسکنیکٹ کر دیا جس کے ریزلٹ میں سیم چیزیں وہاں پر بھی ہوئیں تیسرا مسجد ال اکسا اور یہی وجہ ہے کہ اس اٹیک کو ال اکسا سٹروم بھی قرار دیا گیا ہے بیسیکلی فلسطینیوں کے مطابق یہودی مسجد اکسا کے اردگیرد وائلنس کرتے ہیں جہاں پر یہودی یہ کہتے ہیں کہ پہلے فلسطینی لوگ ان کے پر پتھر مارتے ہیں اور پھر وہ اٹیک کرتے ہیں اور جہاں پر فلسطینی کہتے ہیں کہ جب وہ موس کے اندر چھپنے کے لیے جاتے ہیں تو انہیں باہر نکال کر مارا جاتا ہے پریزنٹ ٹائم میں کیا چل رہا ہے نیادی طور پر حماس نے پورے پانچ ہزار راکٹ اسرائیل کے اوپر جا مارے ایسے تو اسرائیل کے پاس ایک آئرن ڈوم سسٹم ہے جو کہ راکٹ سے بچانے کے لیے کام میں آتا ہے یہ ٹیکنالوجی سمپل ہے کہ گازا شپ سے کوئی بھی آنے والے راکٹ کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے اور اس کو میڈ ائر میں ہی ایک اور راکٹ کے ذریعے پھار دیتا ہے دوہزار بارہ میں بھی ایٹی فائی پرسنٹ راکٹ آئرن ڈوم سسٹم نے رکے تھے مگر اس بار حماس پلاننگ کے ساتھ آیا اور آئرن ڈوم سسٹم بھی فیل رہا ہزاروں کی تعداد میں لوگ مارے گئے اور زخمی ہوئے اس راکٹ اٹیک میں یہ حملہ اسرائیل فیلسٹینین کانفلٹ کے اندر سب سے بڑا حملہ ہے جو کہ ہمیں یوم کیپور وار کے بارے میں یاد دلاتا ہے اب یہ یوم کیپور وار کیا ہے یوم کیپور وہ حملہ ہے جو کہ ایجپٹ اور سیریہ نے سپرائزنگلی اسرائیل کے اوپر کر دیا تھا یوم کیپور ایک ایسا دن ہے جب یہودی ملتے ہیں وائنز پیتے ہیں اور چیئرز نہیں کہتے بلکہ ایک اور چیز کہتے ہیں جس کا انگلیش ترجمہ ہے نیکسٹ یئر وی وی بی ٹوگیدر ان جیورسلم اور صرف ہمانس نے راکٹ نہیں اٹیک کیے بلکہ پانی ہوا اور زمین دونوں جگہ سے اپنی فوجوں کو بھیجائے اسرائیل گازہ بورڈر پر جو باؤنڈری لائن لگی ہوئی تھی اس کو بلڈوزر کے ذریعے توڑ دیا گیا ہے کئی فلسطینی اسرائیل کے اندر پیدل مورسائیکل کے تھروں اسی بورڈر کے ذریعے انٹر ہوئے کچھ موٹر پاورڈ ہینگ لائنڈر کے ذریعے ہوا کے تھروں انٹر ہوئے سپیڈ بورڈ کے ساتھ بھی حماس والوں نے اسرائیل کے اوپر حملہ بولا کافی سارے ایونٹ اس جگہ پر اکر ہوئے کافی سارے لوگوں کو ہوسٹیجز بنایا گیا حماس کے ذریعے اور اس کے بعد اسرائیل نے سٹیٹ آف وار ڈیکلیئر کر دی ہے اسرائیل نے جواب میں جو اپنا حملہ شروع کیا اس کو کہتے ہیں اپریشن آئرن سوڈ اسرائیلی ڈیفنس فورسز جن کو شورٹ فورم میں آئی ڈی ایف کہا جاتا ہے انہوں نے اپنی نیوی ائر اور لینڈ فورسز کو تائنات کر دیا ہے ایون اسرائیل نے گازہ کے اوپر ائر سٹرائکس بھی گئے اسرائیل کے انرجی منسٹر نے ایک آرڈر سائن کیا کہ گازہ میں الیکٹرسٹی کاٹ جی جائے بسکلی کافی حد تک الیکٹرسٹی گازہ کو اسرائیل سے ہی فرام کی جاتی تھی یہاں پہ ایک اور بڑا سوال اٹھایا جاتا ہے کہ موساد جو دنیا کی سب سے پاورفول انٹیلیجنس ایجنسی مانی جاتی ہے وہ اس حملے کو جاننے میں کیسے ناکام ہو گئی ایون اسرائیل گازہ بارڈر کے اوپر فوجی چکر لگاتے رہتے ہیں کیمرے لگے ہو ہیں موشن سینسر لگے ہو ہیں اتنے سمارٹ بیریر ہونے کے باوجود بھی اس حملے کو کیوں نہیں اسرائیل والے جان سکے ایجپٹ کے انٹیلیجنٹ آفیسرز نے بھی بار بار اسرائیل والوں کو یہ خبر دی تھی کہ کچھ بڑا ہونے والا ہے مگر ان لوگوں نے اس کو ٹوٹلی اگنور کیا کہاں پر میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ فیکٹ برتانا چاہتا ہوں اس ویڈیو اور اس ٹوپک سے تھوڑا ہٹ کے کہ جو ہمارے پاس مسجد اقصہ ہے وہ پیلی گمبت والی مسجد کو میڈیا کے اندر دکھایا جاتا ہے کہ یہ ایکچلی مسجد اقصہ ہے مگر ایسا نہیں بلکہ کالی گمبت والی مسجد اصل مسجد اقصہ ہے یہ بس ایک یہودیوں کی ایک اور چال ہے کہ پیلی گمبت والی مسجد کو مسجد اقصہ قرار دے کر کالی کو ڈیمولیج کر دیا جائے اس چیز کے بارے میں بھی عبد الحمید ڈرامے کے اندر ذکر کیا گیا تھا کوشن نمبر سیکھ اس کے جواب میں اسرائیل نے کیا کیا پھر ہاں اسرائیل نے پورے گازہ کو گھیرا ہوا ہے نہ بجلی جا رہی ہے نہ کھانا جا رہا ہے اور نہ کوئی فیول اندر جا رہا ہے ایون اسرائیل نے بھی گازہ کے اوپر ائر سٹائکس کی ہیں کوشن نمبر سیون کون کس کو سپورٹ کر رہا ہے اگر اسرائیل کی سائیڈ پر دیکھیں تو بھارت یو ایسے جرمنی اٹلی فرانس نے اسرائیل کی سائیڈ لی ہے دوسری صرف سے قطر سعودی آرابیا ایران رشیا ایون نورتھ کوریا نے بھی فلسطین کی سائیڈ لی ہے اب چلے جانتے ہیں اس کا ورلڈ کے اوپر کیا اثر پڑے گا سب سے پہلے انڈیا کا انڈین میڈل ایس یورپین کوریڈور اس سے بہت زیادہ افیکٹ ہوگا کیونکہ جو اس کا روٹ ہے وہ میڈیٹیرین سی سے ہوتے ہوئے آگے یورپ کی طرف جاتا ہے ایون اس سے سعودی آرابیا اور امریکہ کا پیکٹ بھی ٹوٹ گیا ہے جس کے مطابق سعودیہ نے امریکہ سے ڈیفینس مانگی تھی اور اس کے بدلے انہوں نے کہا تھا فلسطین کے ساتھ جو کرنا ہے کر لو مگر اب جب وہ پریشر میں آئے تو سعودیہ نے فلسطین کا ساتھ دیا اور ایون اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایک عرب یونین بنے گا جو کہ ویسٹن ورلڈ کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے نمبر ایٹ کیوں سارا کا سارا الزام ایک ہی پارٹی کے اوپر لگایا جا رہا ہے اب میں بڑے بڑی یوٹیوبر ہوں رائٹرز پولیٹیشن سے پوچھنا چاہوں گا کیوں ایک ہی طرف آپ سارا کا سارا الزام لگا رہے ہیں اگر حماس نے خون بہایا ہے تو اسرائیل نے بھی خون بہایا ہے اگر حماس نے بھی انوسنٹ لوگوں کو مارا ہے تو اسرائیل نے بھی ائر سٹائٹ کے ذریعے انوسنٹ لوگوں کو مارا ہے ناگہ ساکی پر بھی امریکہ نے ایٹم بم مارا تھا کیا آپ نے ان کو ٹیرررسٹ کہا نہیں کیکت بات ہے گرین یونیفورم والا کبھی بھی ٹیرررنسٹ ہو ہی نہیں سکتا چاہے وہ حق کے ساتھ بھی نہ ہو اور میرا ایرون مارک سے سب سے بڑا سوال کہ کہاں ہے فریڈم آف سپیچ جس کا تم نے ہم سے وعدہ کیا تھا جو بھی حماس کے حق میں ایک پوچھ لگائے تو اکاؤنٹ بین اسرائیل کے حق میں لگاؤ تو آپ کا اکاؤنٹ چلتا رہے گا یہ کہاں کاز انصاف ہے اس ویڈیو کا مین مقصد آپ لوگ کو ایڈوکیٹ کرنا ہے کہ جنگ کے دوران کوئی بھی بندہ ہیرو نہیں ہوتا اور کوئی بندہ ویلن نہیں ہوتا ہر ایکسپرٹ سے دیکھا جائے تو ہر کوئی اپنے آپ میں ہی ہیرو بن جاتا ہے وار کوئی دیکھا جائے تو کوئی اچھی چیز نہیں ہے یہاں سے بیٹھ کر کسی کے اوپر انگلی اٹھانا کسی ایک پارٹی کے اوپر جو جنگ میں ملووز ہیں ان پر انگلی اٹھانا تو بہت آسان ہے مگر وہاں پر جانا بہت مشکل امید کرتا ہوں کہ آپ نے اپنی رائے بنا لی ہوگی لیکن میں حق اور امن کے ساتھ ہوں آپ سے ملتے ہیں انگلی بار اللہ حافظ